پتھان کا ایڈوانس بوکنگ دوستو ریمپیج موڈ میں آ گیا ہے اتنا زبرترس طریقے سے بوکنگ ہو رہا ہے کہ میں امید کر رہا ہوں کہ پہلے دن انیسپیکٹڈ نمبر آ سکتا ہے بہت زبرترس طریقے سے یہ فلم کمائی کر سکتی ہے آئیے بات کرتے ہیں کہ ابھی تک اس فلم کا کتنا ٹکٹ بکا ہے ہیلو ہائے نمشکار ویلکم ٹو بائی چینل آپ سبھی کا سواگت کرتا ہوں ایک نئے ویڈیو میں ہے اگر ہم تین چین کے بارے ہیں بات کریں نا پی بی آر آئینوکس اور سینے پولیس یہ تین سینیما دوستو ٹریک ہو پاتا ہے تھری چین تو تین تیس ہزار ٹکٹ بکے ہیں پی بی آر کے بائیس ہزار پانسو ٹکٹ بکے ہیں آئینوکس کے اور سینے پولیس میں بیس ہزار ٹکٹ بکے ہیں ٹوٹل ہو گئے ہیں دوستو پچتر ہزار پانسو ٹکٹ بک چکے ہیں پچتر ہزار سے زیادہ ٹکٹ پٹھان کے بک چکے ہیں سری پی بی آر آئینوکس اور سینے پولیس میں اگر ہم باقی فلموں سے کمپیار کریں نا تو سب سے زیادہ ٹکٹ بکے ہیں KGF چیپٹر ٹو کے پانچ لاک دس پانچ لاک دس ہزار کے آس پاس پانچ لاک پانچ ہزار کے آس پاس مطلب پانچ لاک کے آس پاس پانچ لاک پورا پکڑ لیتے ہیں پانچ لاک ٹکٹ سب سے زیادہ بکے ہیں یہ ویکنڈ تک ہے دوستو اور یہ بھی ویکنڈ تک ہے میکسیمم ٹکٹ فارس دے کا ہوگا اور براماستر کا تین لاک دس ہزار ٹکٹ بکے ہیں اور اس کے نیچے اگر ہم آئے ہیں تو ایٹی تھری ہے اور انتالیس ہزار اچھا بندہ نے اکتالیس ہزار ٹکٹ بکے تھے ہیں پرتوی راج کا بہت سارے فلمیں نیچے ہیں لیکن یہ پچھتر ہزار سے زیادہ ٹکٹ بکے ہیں اور یہ ماتر بیس گھنٹے میں ہوا ہے اور ابھی بھی یہ ایڈوانس بکنگ اوپن نہیں ہوا ہے فولی ایڈوانس بکنگ اوپن نہیں ہوا ہے اوفیسیل ایڈوانس بکنگ اوپن نہیں ہوا ہے بہت سارے لوگ کو تو معلوم بھی نہیں ہے کہ ایڈوانس بکنگ اوپن نہیں ہوا ہے ڈیلی میں ممبئی میں ویس بنگال میں دوستو ہیدراباد میں ٹکٹ ایسے بک رہے ہیں اتنا ربطار سے بک رہے ہیں ٹکٹ کدام اگر دو ہزار روپے بھی ہے تو لوگوں کو فرق پڑتا ہی نہیں ہے یہ شاروک خان کی فلم ہے ٹکٹ پانچ ہزار کا ہوگا تب بھی ہم لیں گے دس ہزار کا ٹکٹ ہوگا تب بھی ہم لیں گے دوستو تو پچھتر ہزار سے زیادہ ٹکٹ ابھی ایک دن بھی نہیں کامپلیٹ ہوا ہے انیس بیس گھنٹے میں یہ ہوا ہے دوستو ساڑھے چھ بجے تک یہ پچھتر ہزار ٹکٹ بھگ گئے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ڈیلی اگر پچاس ہزار ٹکٹ بیچتے ہیں اور آخری کے دو دن سب سے ایمپورٹنٹ ہوتا ہے 23 تاریخ 24 تاریخ یہ دو دن میں ٹکٹ بہت زیادہ بھوک ہوگا آخری کے دو دن میں کیونکہ 25 تاریخ کو فلم آ رہی ہے اب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ 25 تاریخ کو اید ہے دیوالی ہے کہ کیا ہے آڈینس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ 25 تاریخ کو بھائی چھٹی کا دن نہیں ہے لیکن آڈینس تو بھائی موڈ میں آ گئی ہے چھٹی ہو یا ناو ہم چھٹی لے کے اس فلم کو دیکھیں گے تو آپ بتائیں کمنٹ کر کے کہ اتنا زیادہ پتھان کے لیے ایکسائٹمنٹ اور پتھان سے امید ہے کہ پتھان باکس آفیس بھی اچھا کریں کیونکہ بولی ووڈ سک چکا ہے سکھاپن آ چکا ہے اور اس بولی ووڈ کو بچائیں گے شاروک خان 90's میں بھی بولی ووڈ کو شاروک خان نہیں بچائیا تھا جب 90's میں ریمیک فلمیں بنتی تھی اس وقت پہ شاروک خان نے آ کے 90's میں ایک نئے طرح کا سنیما دیا بولی ووڈ کو اور ابھی بھی شاروک خان کی ضرورت ہے بولی ووڈ کو اور شاروک خان ہی بچائیں گے اس بولی ووڈ کو مجھے ایسا لگتا ہے آپ دیکھتے رہے FF News لگتار اپ ڈیٹ میں دے رہا ہوں چینل کو لائک سبسکرائب کرنا بلکل نہ بولے جو بھی آپ کو جاننا ہوگا اس چینل پہ آپ کو مل جائے گا Take care